السلام علیکم پیارے بیوز کیسے ہو آپ کا میزبان آصیف اگین حضر خدمت ہے ورکم ٹو می چینل نیچر لینڈ سائنس وید آصیف کے ساتھ آئے ہاپ آپ لوگ ٹھیک ہوگے تو فرنڈز پیارے بھائیو میرے بزرگو دوستو آپ لوگ کے ساتھ جو آج ایک نعجاب چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں بلکہ یہ ایک قسم کی سیری سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں کہ دھاتوں کو اور آپ دھاتوں کو صاف کرنا کتنا ضروری ہے اور اس کو کس طریقے سے صاف کیا جاتا ہے یہ ساری باتیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی یہاں پہ یہ بات بتا دینا ضروری ہے کہ ہر دھات کو اور ہر اپ دھات کو صاف کرنا جس طرح دھات الگ ہوتی ہے اور اپ دھات الگ ہوتی ہے یا سونا چاندی سے نہیں ملتا چاندی سونے سے نہیں ملتی تانبے کی اور خاصیت ہوتی ہے اور کلی کی اور ہوتی ہے فلاد کی اور ہوتی ہے سکہ اور ہے تو جس اور ہے جب یہ ساری مختلف نویت کی ہیں مختلف کٹیگری کی ہیں تو ان کو صاف کرنے کے طریقہ کار بھی مختلف ہوتے ہیں یہاں یہ بات بھی بتا دینا انتہائی ضروری ہے کہ کچھ میرے بھائی جو بہت دانا ہیں ماشاءاللہ سمجھدار ہیں ان سے میری یہ ایک ریکویسٹ کہہ لیں یا ایک گزارش ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اکثیر ہم بنا رہے ہیں تو سب اس کے لیے ویلڈ ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا مختلف اکثیر میں مختلف انواہ رکھی جاتی ہے اور مختلف جڑی بوٹیوں کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے کہیں پہ شورا یہ ایکزمپل کی طور پر بات بتا رہا ہوں کہیں پہ شورا رٹھے والا کام کرتا ہے تو کہیں پہ شورا بوکن والا کام کرتا ہے اور کہیں پہ ہاتھی سنڈی والا کام کرتا ہے بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہر اکثیر میں ہر طریقہ کار مختلف ہوتا ہے اور جس طریقے سے کچھ چیز بتائی جاتی ہے اس کو اسی طریقے سے ہی کیا جائے تو بہتر ہوگا پھر بعد میں کہا جاتا ہے جی اکثیر غلط تھی بتانے والے نے کوئی ڈنڈی ماری ہے یا کوئی اس نے گر نہیں دیا یا چابی رکھ لی سو سو باتیں ہوتی ہیں خیر چھوٹی سی ویڈیو ہے سمارٹ سی اور ہم یہاں پہ ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے ہمارا آج کا مقصد ہے جسٹ کو صاف کرنے کا طریقہ جسٹ کو کس طریقے سے صاف کرنا چاہیے کیونکہ جسٹ کو قائم کیا جاتا ہے یہ ایک اچھا دابو بھی ہے ایک اچھا کیمونار کرنے کا ذریعہ بھی ہے تو اس کو قائم اس کو صاف کرنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے اس کو جب استعمال کیا جائے تو یہ بہت صاف ستری ہونی چاہیے تو جسٹ کو آپ نے پگھلانا ہے جسٹ کو پگھلا کر اب آپ نے کہنا کیلے کا رس نکالنا اب یہ وہ رس نہیں ہونا چاہیے جو آپ پیتے ہیں کہ کیلہ لیا دودھ لیا اور اس میں ملا کے چینی آپ پی رہا ہے بھئی یہ رس نہیں ہے آپ سمجھدارہ معاشرہ یہ تو میں نے جسٹ آپ لوگ کے ساتھ فن کر رہا مطلب کیلے کے جو چھلکے ہیں اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے پھٹ لینا ہے اس کے بعد اس کا جو ہے وہ رس نہیں چھوٹ لینا ہے جس طرح رکھ نکالتے ہیں پانی نکالا جاتا ہے پتوں کا اس طرح سے کیلے کا جو آپ لوگوں نے جی پانی نکال لینا ہے اس کے تنے کا اس کے پتوں کا سب چیزوں کو کٹھا کوٹ پھٹ کر آپ نے اس کا پانی نکالا ہے اس کے بعد پیارے ویورز آپ لوگ جسٹ لیں گے اور جسٹ کو آپ پکھلائیں گے اور جو کیلے کا پانی ہے جس کو رس بھی بول سکتے ہیں اس کو آپ نے کڑائی میں رکھ لینا ہے اور اس میں بجابہ دینا ہے اب ایک بار سے تو وہ صاف ہونے سے رہا اب ہم کیا کریں گے یہ آپ نے پچیس بار اس طرح بجابہ دینا ہے جسٹ کو اچھا یہاں پہ ایک بات کوئی دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یار پہچان کیا ہوتی اچھا یہاں پہ کچھ باتیں بتانا ضروری ہیں خیر جب کچھ چیز کم ہونا رک جائے سمجھ لیں وہاں آپ اپنی جو ہے پوائنٹ پہ اینڈ پوائنٹ پہ جو آپ کا ہے وہاں پہ آپ بہت چکے ہوتے ہیں خیر جسٹ کو صاف کرنے کا یہ ایک انتہائی شاندار طریقہ تھا جو میں نے آپ لوگ کی خدمت میں پیش کیا کہ جسٹ کو پگلائیں اور اس کو کیلے کے پانے میں بجابہ دے جسٹ آپ کا پچیس بار بجابہ دے جسٹ آپ کا اہلہ کوالٹی کا شاندار صاف ہو جائے گا تو آسان سا طریقہ تھا یہ باتیں بھئی نوڈان کر لیا کریں ان کو لکھ لیا کریں تاکہ بعد میں بار بار پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے جہاں پہ کوئی اکسیل سٹارٹ کرے تو پہلے آپ کو صاف کرنا آرڈی آتا ہو ٹھیک ہوگا قائم کرنے کی ویڈیو آتی تو اس کو قائم کرنا آپ کو آنا چاہیے تجھے اس ساری باتیں لکھتے رہا کریں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ آپ کو اور علم دے سبو سبو روزانہ کی بنیاد پر اللہ سے دعا مانگا کرو رب زدن علماء یا پروردگار جو بھی جس کی مامتہ ہے کہ ہمارے علم میں جو ہے وہ عذاب فرما تو خیر یہ آپ لوگوں نے جس صاف کرنے کا طریقہ تھا I think آپ لوگ کو ویڈیو بہت اچھے سمجھ آئی ہوگی اگر یہ طریقہ سمجھ آ چکا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لو لائک بھی کر لو بیل آئیکون کو بھی پریس کر دو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ چکے ایک بات یاد رکھنا میری کوئی بھی ایسی ویڈیو جس سپریٹ یا سنگل نہیں ہوتی ایک ویڈیو کا دوسری کے ساتھ لنک ہوتا ہے اور کچھ لوگ جب نئے آتے ہیں تو ان کو ڈسٹرمنس ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا کیسے ہوگا تو ہر ویڈیو کو دیکھا کریں پھر آپ کو ایسی لیو اس کے بارے میں سمجھ آ چکے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک